ماما کے کچن میں حوش آمدید آج ماما کے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے چٹ پٹے سے نوڈلز اکثر جو ہے رات کے کھانے سے پہلے جو ہے بھوک لگ جاتی ہے تو دل کرتا ہے کہ چٹ پٹا سا کچھ ہو اور جلدی بننے والا کچھ ہو اگر آپ کو بھی میری طرح بے وقت بھوک لگ جاتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی ہماری اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر لے اور آل پر کلک کر لے تاکہ ہماری ہیلتی اور ٹیسٹی فوڈ کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے سبسکرائب کرنا بلکل موفت ہے اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاس لیا ہے اور ایک آلو لیا ہے دو ہڑی مرچے اور میں نے ان کو کیوبز میں کٹ لیا ہے اور دو جوے لسن کے لے کر میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل میں اسے اچھے سے فرائے کر لیوں گی لسن کو لائٹ براؤن کروں گی ڈاک نہیں کروں گی اب میں نے اس میں پیاس ڈال دیا ہے تھوڑا سا پیاس کو بونا ہے اور اس میں آلو اور جو میں نے ہڑی مرچے کتی ہوئی ہیں وہ ڈال لیا ہے اور اب میں نے اس میں شملا مرچ ڈال دیا ہے مسالے میں میں نے ہاف ٹی سپون نماک ڈالا ہے اور میں نے ریسپی ایک کپ پانی ڈالا ہے اور ایک پیکٹ جو ہے نوڈلز کا ڈال دیا ہے یہ میں نے مرچ پیٹ سرتزFil نوڈلز کا مسالہ ڈال دیا ہے پورا پیکٹ جو ملتا ہے ساتھ میں میں نے اس میں ریڈ مرچ ڈال aprended lerad چٹ پٹا فلیور تھا چکن فلیور نہیں تھا تو چٹ پٹا فلیور جو ہے وہ تیکھا ہوتا ہے اور بہت اکھٹا ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ اس طرح بنائے میں نے اور کوئی مسائلے ایڈ نہیں کیے پکایا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے جو ہے نوڈلز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ چاہے تو ایک بڑی امپورٹن بات ہے اگر آپ چاہے تو شملا مرچ جو آپ اگر کرنچی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لاسٹ میں ڈالے اور آلو جو ہے وہ پتلے پتلے سے کاٹی کیونکہ وہ گلیں گے نہیں اگر زیادہ موٹے ہوں گے تو آلو آپ پتلے پتلے سے کاٹ کے اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ بڑی امپورٹن بات تھی اسے نوٹ کر لیں اور میں نے ہلکی آنچ پہ دم پہ اسے بنایا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سے دیکھیں نوڈلز ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کو بنا کے دے اپنی فیملی کو بنا کے دے بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے رکھیں دعاوں میں یاد ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا فیض